السلام علیکم ناظرین دوستو آج کی ویڈیو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہے اور آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں جو لوگ کرپٹو کرنسی کو سمجھتے ہیں یا اس کی ایڈوکیشن پراپر وہ حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ دیفنیٹلی لاکھ روپے سے ڈیلی بیس پہ پچاس ہزار سے لے کے لاکھ یعنی اس کو 50% بڑھا سکتے ہیں یا اس سے بھی ڈبل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ طریقہ شیئر کروں گا کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں اور کیا اس پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں نے اس کے اوپر خود کام کیا ہے میرا خود کا کیا ایکسپریئنس ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو پہلے کی ویڈیو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کرپٹو کرنسی ہے جس کا نام ہے تقریباً گیارہ طریقہ کو یہ لانچ ہوئی تھی تو اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ پرائیس پریڈکشن اس کی جو ہے وہ شیئر کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ابھی پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں تو ویڈیو میں نے مکمل ڈالی وہ بھی آپ دیکھنا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ حصہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا اور میری پریڈکشن الحمدللہ صحیح ثابت ہوئی ہے اور اس کو مدن نظر رکھتی ہوئے آگے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ جب بندہ جو بات کہتا ہے اگر وہ کچھ دل کو لگتی ہے یا سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر آگے بھی بندہ بات کرتا ہے تو اسی ویڈیو کی بیس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ ہم واقعی اس سے پیسے کما سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی رسکی کام ہے وہ کس طرح سے آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ آپ سنیے کہ کس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نئی کرپٹوکرانسی کیا کر سکتی ہے اور اس وقت تو اس کی قیمت کیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت کیا چل رہی ہے تو ان کو آپ دیکھ کے مزید اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور ان کے انیلیسز کر سکتے ہیں اوبرال جو میرا اپنا ایکسپریئنس ہے میں کبھی بھی آپ کو یہ ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ اس وقت میں اس کرپٹوکرانسی کو آپ پرچیز کر لیں کیونکہ جب یہ بائنانس کے اوپر آئے گی تو بائنانس کے اوپر جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ ایک بار کریکشن لے اور پھر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو غلطی کر لی اس میں انویسٹ کر کے تو آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی نئی کرپٹوکرانسی لسٹ ہوتی ہے تو اس کو چوبیس گھنٹوں سے لے کے اٹھالیس یا بہاتر گھنٹوں تک پہلے دیکھنا چاہیے کچھ اس میں رسک لے لیتے ہیں جو نئی کرپٹوکرانسی جیسے لسٹ ہوتی ہیں بائنانس کے اوپر اگر ہم دیکھیں مارکیٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمیں نیو لسٹنگ مل جاتے ہیں نیو لسٹنگ کی میں نے بات کیا ہے تو یہ ویڈیو اگر آپ دیکھنے چاہیں تو مکمل دیکھ سکتے ہیں اس دن جو کرنسی کی قیمت تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھ سو ساٹھ روپے ڈالر کے قریب یہ چل رہی تھی اور میرا جو پرسنلی ایکسپیرینس ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہاں سے یہ پہلے چل رہی ہوتی ہے دو چار دن ہفتہ پہلے یہ اسی پہ پھر واپس آ جاتی ہے جب بھی کسی نئی ایکسچینج کی اوپر یہ لسٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دو چار دن لوگوں کو فیدہ دیتی ہے اس میں بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں فیدہ نکال لیتے ہیں اور ہم جیسے نئے لوگ اس میں جو ہے وہ سٹک اپ ہو جاتے ہیں بعد میں ہمارا نقصان ہو جاتا ہے یا ہمیں ایکزٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ چیز تو یہاں پہ کنفرم ہوگی آج آپ اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ سو اکیاسی پہ چل رہی ہے لیکن آج کے دن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی قیمت چار سو ڈالر پہ چلی گئی تھی جو کہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ کم ہو گئی تھی میں سوچ رہا تھا یہ ساڑھے پانچ سو تک چلے گی لیکن یہ خیر ایک جو سڈن یہ ایک جہاں پہ کریکشن ہوتی ہے یہ بھی ایک لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہوتا ہے لوٹنے کے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں لانگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی لانگ مطلب یہ فیوچر ٹریڈنگ میں ہوتا ہے کہ اس کی پرائس اوپر جائے گی اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کرپٹو کرنس فیوچر ٹریڈنگ ہے وہ یہ بلکل جو ہے اس میں جانا چاہیے ایسی ٹریڈنگ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو لاؤس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ لالچ میں آکے اپنا والیٹ پورا کا پورا واش کر لیتے ہیں زیرو ہو جاتا ہے ان کا تو اسی طرح وہ کرپٹو کرنسی والے جو ہیں یہ آپ سے ڈراما کرتے ہیں اور آپ کا والیٹ زیرو کرتے ہیں اب یہ دیکھیں گیارہ طریق کو اس کی پرائس ساڑھے سات سو ڈالر پہ تھی اور یہ چودہ طریق کو کہاں پہ آ چکی ہے چار سو کے اوپر اب میں نے جیسے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ اس کو دو تین دن دیکھ لیں ویٹ کر لیں اس کے بعد اس میں اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس میں انٹری لے لیں آج بھی ایک طرح سے اگر دیکھیں تو یہ ایک ریزنیبل پرائس ہے اس میں یعنی انٹری لی جا سکتی ہے لیکن اس کی جو اب پرائس آ کے چلے گی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح نہ چلے کیونکہ لوگ اس میں جو پہلے آئے ہیں نیو لسٹنگ کے بعد تو وہ اگر نکل جائیں تو یہاں پہ دیکھیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ پھر سے آپ کو پیچھے جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے جیسے یہ پہلے چل رہی تھی آج سے دو مہینے پہلے اگر دیکھیں تو بہت ہی کم میں اس کی پرائس تھی یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بارویں مہینے میں پہلے مہینے میں اس کی پرائس دو سو ڈالر کے قریب تھی تو اس کرپٹو سے لوگوں نے بہت سارے پیسے کمائے ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوگ کیسے ایک لاکھ کے ساتھ پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے ڈیلی کمالیتے ہیں لوگ کروڑوں میں بھی کماتے ہیں جن لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ان کے پاس کرپٹو کرنسی کی مختلف جو ایکسچینجز ہیں ان کو ریڈ کرنے کا یا ان کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ اگر ان کو آتا ہے تو وہ لوگ اس سے بہت زیادہ فیدہ اٹھاتے ہیں آگے چل کے میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ویڈیو کوشش کریں گے زیادہ لمبین ہو تو خیر اس کو تو یہاں پہ یہ چیز تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ یہاں پہ ویریفائی ہوگی کہ جو میں نے پریڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ہی ہوا اور ابھی وہ ہی چل رہا ہے آگے ہو سکتا ہے کہ یہ اسی قیمت کے اوپر کرپٹو کرنسی چلتی رہے تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کرپٹو کرنسی میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے نالج کا کیا مطلب ہے جیسے کرپٹو کرنسی اگر آپ کسی بھی ایکسچینج کے اوپر پرچیز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سیل کیسے کرنی ہے پرچیز کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے ٹریڈنگ کے لیے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں صرف کہ یہ مارکیٹ گرین ہے گرین میں جا کے وہ انٹری کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو اب ریڈ میں چلی گئی اور پھر وہ پینک ہو کے یہ در کے کہ یار کہ یہ پیسے ہمارے ضائع نہ ہو جائیں یا بالکل ہی کم نہ ہو جائیں وہ پینک ہو کے جب وہ نیچے کریکشن میں آتی ہے نقصان ان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پیسے نکال رہے ہوتے ہیں جبکہ کرپٹو کرنسی پھر سے واپس جو ہے وہ اپنا ریکاور کر لیتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے فیوچر ٹریڈنگ والے جو ہیں ہمارے پاس ٹریڈنگ کافی طرح کی ہوتی ہے ایک یہاں پہ ہمیشہ میں تو سپارٹ والے میں ہی پیسے رکھتا ہوں اور اسی سے ٹریڈنگ کرتا ہوں اگر جب بھی کروں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک تو فیوچر ٹریڈنگ میں نہیں جانا چاہیے دوسرا سپارٹ ٹریڈنگ میں آپ کو اس طرح کی کرپٹو کرنسیز کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اس میں بھی آپ کے پاس یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں مختلف اس میں موونگ ایوریج ہے بلنگر بینڈز ہیں اس طرح یہ دیگر بھی یہاں پہ انڈیکیٹرز ہیں جن کو آپ اگر اور نہیں کر سکتے یوٹیوب کی اوپر آپ کو کافی ساری ویڈیوز ان کی مل جاتی ہیں گوگل کی اوپر آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے فارزمپل یہاں یہ بلنگر بینڈ ہے بلنگر بینڈ پہلے یہ آپ کو میں بتا دوں اس کو ریسیٹ پہلے کر لیتے ہیں یا اس کو ابھی سیو کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی انڈیکیٹر کے نشان آ رہے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا ابھی ایک بار ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائے اس کو سیو کرتے ہیں اب دیکھیں یہ نیچے والی لائنیں جو ہیں یہاں پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک موونگ ایوریج کی آ رہی ہے یہ گرین والی جو ہے یہ لائن جو ہے یہ ہمارے پاس ہے موونگ ایوریج کی اس کو بھی اگر ہم ختم کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں اب یہ بھی ختم ہو گئی اب یہاں پہ ہم لائیں گے بلنگر بینڈ انڈیکیٹر کو یہ ہمارے پاس ہے بلنگر اس کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں یا ان کی سیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ جناب یہ اپر بینڈ ہے یہ لور بینڈ یہاں پہ ہے تو اس کو اگر ہم یہاں پہ گرین کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گرین کر لیتے ہیں اور جو دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ اپر بینڈ کون سار ہے اپر میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اپر ہے اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں چھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تھوڑی سی لائنیں ہم ڈارک بھی کر لیتے ہیں ڈارک والا جو سین ہے یہاں سے نہیں ادھر آتے ہیں اس میں آنا ہے یہ آگئے اور یہاں سے ڈارک کر لیا یہ بھی ڈارک کر لیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ لائنیں ہمارے پاس موٹی آگئیں اب یہ یہاں پہ ہے لور بینڈ یہاں پہ ہے اپر بینڈ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ ہے جیسے یہ اپر پہ جاتی ہے یہاں پہ لور پہ ٹچ کرتی ہے تو یہاں پہ آپ کو بائے کرنا چاہیے جیسے یہ لور بینڈ کو ٹچ کریں تو آپ اس کو بائے کریں اور جیسے یہ اپر کو جا کے ٹچ کرتی ہے تو یہاں پہ آپ سیل کر دیں اگر یہ دیکھیں کہ اگر رسک لے سکتے ہیں اپر کے اوپر اگر ٹریول کرنا سٹارٹ کر دے تو یہ کافی سارا اوپر جاتی ہے اور پھر جب یہ کریکشن لینے کے لیے واپس آتی ہے تو دیفینیٹلی اس نے پھر واپس آنا ہوتا ہے اور پھر یہ جیسے لور بینڈ کے اوپر آئے گی پھر آپ یہاں سے پرچیزن کر لیں اب یہ ضروری نہیں کہ ہر بار یہ انڈیکیٹر صوفی صد آپ کو صحیح انفرمیشن دے سام ٹائم یہ فیفٹی پرسنٹ دیتا ہے سام ٹائم ایٹی پرسنٹ دیتا ہے ہر انڈیکیٹر کی اپنی اپنی جو ایک یعنی اس کی لیمٹ ہے یعنی اس میں آپ دیکھیں یہ پندرہ منٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں ایک گھنٹے پہ کر رہے ہیں چار گھنٹے پہ کر رہے ہیں یا ایک دن پہ کر رہے ہیں تو مختلف اس کے سین بنتے ہیں سینیریو اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو بقیدہ ایک سیجیشن دی جائے گی کہ آپ کو کس یعنی ٹائم کو سیلیکٹ کر کے یہ چارٹ دیکھنا چاہیے گھنٹے والا چار گھنٹے والے یا ایک دن والا تو اس پہ پھر آپ کو ایک اچھا آئیڈیا مل سکتا ہے روپے کے اوپر ڈیلی پچاس ہزار بھی کمایا جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ آپ ساتھ میں دیکھیں کہ اگر آپ کے ایکسپرینس نہ ہو تو ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار یا ایک لاکھ کا پورا ایک لاکھ بھی آپ کا ڈیلی جا بھی سکتا ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں میرا مقصد آپ لوگوں تاکہ یہ انفرمیشن پہنچانا ہوتا ہے بہت سارے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ فیک انفرمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ کرپٹو کرنسی آپ نے ہمیں بتایا تھا تو سٹارٹنگ میں یہ دیکھیں کہاں تک چلی گئی میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ ایک آدھر دن ویٹ کر کے پھر اس میں انٹری لیں تو جن لوگوں نے آج اس میں انٹری لی ہوگی ان کو یہاں پہ فیدہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کم از کم سو ڈالر پلس بیٹھے ہیں تو اسی طرح میرا ذاتی طور پہ میں اس چینل کے اوپر یہ چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ چیزیں کرپٹو کے حوالے سے کچھ دوست کہتے ہیں کمنٹ آتے ہیں ان کے تو میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اگر سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس میں آپ انویسٹ بھی کریں اس کے اوپر آپ کام بھی کریں اس سے آپ فیدہ بھی کما سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو صرف یہ گرین کینڈلز کے اوپر نہ جائیں کیونکہ زیادہ تر لوگ مارک کہاں پہ کھاتے ہیں آتے ہیں جناب یہاں پہ مارکیٹ دیکھی ہاں بھئی یہاں سے کونسی گرین گرین ہے اس میں گرین میں آگئے آئیے گرین کھڑی ہے پیسے اس میں ڈال دیئے کل یہ ریڈ ہو جاتی ہے اس وقت ڈر کے پیسے نکال دیئے تو لوس ہو گیا ہمیشہ کیا کریں جب بھی آپ نے انٹری لینی ہو تو کوشش کریں ریڈ میں آئیں ریڈ میں جو باتم اس کا ہے جب وہ نیچے ہے کریکشن میں ہے تو وہاں پہ اس سے پرچیزنگ کریں اس میں آپ کا چانس یہ ہے کہ 90% آپ کو پرافٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوئر بینڈ کے اوپر چل رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو 90% پرافٹ ہونے کے چانسز ہیں 90 سے بھی زیادہ بلکہ 99% آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ چانسز ہیں اور جب آپ اپر بینڈ کے اوپر پرچیز کرتے ہیں یہاں پہ یہ ریڈ لائن کے اوپر تو اس وقت آپ جو ہے زیادہ چانس ہے کہ آپ کا لاؤس ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے باقی کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ہائیلی واللٹائل ہوتی ہے یہ اب بھی ہو سکتی ہے رات و رات ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے تو اس کو ہمیشہ اپنی رسک پہ یا اپنی ذمہ داری پر پرچیز کریں یا سیل کریں دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس نالج ہو اس کے اوپر ریسرچ ہو ڈیلی بیس پہ آپ کرپٹو سے ریلیٹڈ انفرمیشن دیکھتے ہوں نیوز دیکھتے ہوں تو پھر آپ ڈیفنیٹلی اس کے اوپر جو لوگ پراپر کام کرتے ہیں وہ اس سے ڈیلی بیس پہ پیسے بھی بنا رہے ہیں اور لاکھوننگ کروڑوں بھی بنا رہے ہیں یعنی جیسے ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں جو سب سے ہائی ایسٹ جو مارکٹ کے اپ ہے وہ ہے بی ٹی سی کی یعنی بائننس کی بیٹ کوئن کی ہے تو بیٹ کوئن کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پیچھلے یہ چوبیس گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا ہے جناب جو ٹریڈنگ ہے صرف پینس سٹھ بلین کی ہے یعنی پاکستان کا ٹوٹل کرزہ ایک سو چوبیس بلین ہے ڈالر تو یہاں پہ ایک دن میں پاکستان کے کرزے سے آ دی یعنی دو دن میں اتنی ٹریڈنگ ہوتی ہے جتنا پاکستان کے اوپر کرزہ ہے تو خود آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی سیل پرچیز ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ یہ ایتھیریم ہے پھر دوسری آگے کرپٹو کرنسیز آ جاتی ہیں تو اب جو بالکل ایک سیف اینڈ سیکیور ہے وہ آپ کی بیٹی سی ہے پھر ایتھیریم ہے بی این بی ہے سول کے بارے میں میں پہلے انفرمیشن دے چکا ہوں یہ دو سو ابھی ٹچ کر کے واپس آیا تو ابھی مارکیٹ کریکشن میں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ کریکشن لے گی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لاکھ کی طرف جا ہے یا اگر پھر یہ ساب کا ریکارڈ کو دیکھتی ہے تو پھر یہ واپس بھی آ سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کرپٹو ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں آپ لانگ ٹرم چلیں یہ نہ ہو کہ آپ نے آج پیسے انویسٹ کیا ہے تو کل آپ نے کسی کا ادھار لے کے جناب پیسے ڈال دیے یا کوئی چیز بیچ کے آپ نے لگا دی تو یہ کام نہ کریں ہاں اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے آپ دس فیصد اس کا جو ہے یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں دس فیصد کیا ہوتا ہے یعنی دس ہزار ایک لاکھ روپے میں سے اور وہ بھی آپ نے اس طرح سے لگانا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا لاؤس ہو جائے لیکن لاؤس ہوتا نہیں ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے سبر چاہیے ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بیٹ کوئن کی یہاں پہ ہسٹری بتاؤں جو لوگ کرپٹو کرنسی کے بارے میں جانتے ہیں ان کو تو یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے یا کچھ لوگ یہاں پہ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے تو میں یہاں پہ منتھلی اس کا جو چارٹ آئی اوپن کرتا ہوں تو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ یہاں پہ منتھلی ہم چارٹ کے اوپر آتے ہیں اور نیچے ڈیڑھ بھی آپ کو شو ہونی چاہیے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں یہ اسی لائن کو نیچے دیکھیں تو یہ ہے جناب دو ہزار تئیس پہلا مہینہ دو ہزار تئیس آئی سے تقریبا یعنی ایک سال سوہ سال پہلے سوہ سال پہلے یہ کرپٹو کرنسی جو ہے سولہ ہزار کے اوپر ٹریڈ ہو رہی تھی سولہ ہزار سترہ ہزار بٹ کوئن ٹریڈ ہو رہا تھا اور آج اس کی قیمت ہے سولہ سترہ سولہ مہینے بعد تقریبا اس کی قیمت ہے یہاں پہ دیکھیں تو ستر ہزار بہتر ہزار اور یہ زیادہ سے زیادہ تہتر ہزار تک بھی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کریکشن لے نیچے آئے یہاں پہ جیسے میں نے وہی بلینگر وینڈ والی آپ سے بات کی ہے کہ یہ اپر پہ ہے تو اپر پہ بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور اگر یہ اس کی اوپر چلتی رہے تو بہت اوپر بھی چلی جاتی ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں یہاں پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فالو کر رہی ہے اور پھر یہ نیچے آئی ہے تو پھر کریکشن لینے کے بعد آپ پر تک گئی ہے اور پھر یہ واپس آگئی ہے تو یہ خیر اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے اگر لوگوں کی دلچسپی ہوگی تو میں ایک ڈیٹیل سے ایک مکمل اس کے اوپر رہنمائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ اکاؤنڈ کیسے بنانا ہے اس میں انویسٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر کام کیسے کر سکتے ہیں مکمل انفرمیشن ہے اس کی جو ہے شیئر کر سکتا ہوں میں اس کے اوپر تقریباً دو ہزار اکیس سے کام کر رہا ہوں لیکن ابھی میں نے یہ پچھلا جو یہ ٹائم گزرے اس میں میں انویسمنٹ نہیں کر سکا کیونکہ میرا کام پرابٹی کا ہے اور میرے ساری جو انویسمنٹ ہے وہ ساری پرابٹی میں اور پرابٹی کا آج کل آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ پیسے سٹک اپ ہیں وہیں پہ پڑے ہیں تو ابھی پھر سے انشاءاللہ اگلے سال میں پھر سے اس میں انویسٹ کریں گے جیسے یہ ابھی نیچے آئے گی کرپٹو کرنسی پھر اس میں انویسٹ کریں گے اور انویسٹ وہ پیسے کریں جو آپ نے کسی کو دینے نہ ہوں یہ نہ ہو کہ کسی کے ادھارے ہوں یا آپ کی کوئی ضرورت کے ہوں خرچے کے پیسے ہوں ایسے نہیں جیسے آپ قومی بجت میں اگر انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں یا کہیں پہ سیونگ سکیموں میں تو سیونگ سے آپ کو منافع ایک لاکھ روپے آ رہا ہے تو آپ مہینے کا دس ہزار اس میں انویسٹ کر دیا کریں لیکن ابھی یہ اچھا ٹائم نہیں ہے انویسٹ کرنے کا جب یہ نیچے آئے گی تو پھر اس وقت اس میں انویسٹ کریں ہاں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کی کہ یہ جو نئی کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے ان میں کیسے انویسٹ کرنی ہوتی ہے تو نئی کرپٹو کرنسیز جو لانچ ہوتی ہیں یا لسٹ ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے ہاں اگر آپ رسک لے سکتے ہوں تو اس میں آپ ڈبل فیدہ بھی کما سکتے ہیں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس میں کافی ساری انفرمیشن ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ